بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی میں نے آگے ہو کر پوچھا بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھا دی ہوں ایک ہمبخت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے روزانہ گھر دیر سے آتا ہے جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل گود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیتا میں نے بچے کی ماں اور اس کو سمجھایا اور آگے چل دیا ایک دن صبح صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی دس سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی ہے اور وہ بچہ اسے فوراں اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے میں ماجرہ دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ چکر کیا ہے میں اس بچے کو چوری چوری فالو کرنے لگا جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو اس سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا اوپر مٹی گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننی سی دکان لگائی تھی اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننی سی دکان کو ایک ہی چٹکے میں سارے سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکا دے دیا ننہ دکاندار آنکھوں میں آسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑے دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی بلا اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اس نے اپنی ننی دکان لگائی اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا تھوڑی چھ سبزی تھی جلدی ہی بک گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیک اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کے جانب چل دیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جب وہ بچہ اسکول گیا تو ایک گھنٹہ دیر ہو چکا تھا جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتین بچہ ہے اسے مت مارو استاد فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ ایک گھنٹہ دیر سے آتا ہے میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ درسے اسکول ٹائم پر آئے گا اور کئی بار اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا میں نے اس کے استاد کاموائے لمبر لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا گھر چاہ کر پتا چلا کہ جو سبزی میں نے لی ہے وہ تو بھول کر وہیں آ گیا ہوں بچہ گھر آیا ہوگا اور اس نے اپنی ماں سے آج پھر مار کھائی ہوگی ساری رات میرا سر چکراتا رہا اگلے دن صبح کی نماز عدا کی اور فوراں بچے کی استاد کو کال کی کہ منڈی ٹائم پر ہر حالت میں منڈی پہنچے جس پر اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئے گا سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکلا میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے وہ فوراں میرے ساتھ موں میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں چھوڑوں گی نہیں اس کو آج منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا ہجانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زارو خطار رو رہی تھی میں نے فوراں اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہ رہے تھے دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مسلم پر بہت ظلم ڈھایا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا معمول کے مطابق بچے نے دکاندار کو پیسے دیئے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں اپنا سوٹ لے لو بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا آج بھی ایک گھنٹہ لیٹ تھا وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیک ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کی پوزیشن سمال لی ہاتھ آگے بڑھا دیا تاکہ استاد اس کو ڈنڈے سے مار لی استاد کرسی سے اٹھا اور فوراں بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کر آیا بچے سے پوچھا کہ جو بھیک میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھاپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے اس لئے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے میں نے کہا کہ یہ سوٹ اب گھر جا کر ماں کو دوگے بچے نے جواب دیا نہیں انکل جی چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تا اب میں اسے اپنی ماں کو دوں گا بچے کے اس جواب نے میری اور اس کے استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی تھی استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ ابھی اس معصوم کو اور منڈی جانا پڑے گا اور لوگوں سے دھکے کھانے پڑے گے اسے نہ جانے اور کتنے ہی دن ننی دکان لگانی پڑے گی لیکن کب تک آخر کب تک غریبوں کے بچے ننی دکانیں لگاتے رہیں گے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی میرا نام ہے منڈا ساقادری اور ہم پھر ملیں گے کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ شب تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ایک گھر کے موبائل پر رونگ نمبر سے کال آئی گھر کی بہو نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے جانے آواز سن کر عورت نے کہا سوری تو رونگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اسے نمبر پر کال کرتا رہتا لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا پھر وہ میسیج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نہ کال کیوں نہیں ریسیو کر دی عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی چھگڑے کرنے والی عورت تھی اس واقعے کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی وائل پر رنگ ٹون بھجی تو ساس نے کال ریسیو کیا شک تو اسے پہلے ہی تھا آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانویں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی میری بات تو سنو پلیس تمہاری آواز نے مجھے پاغل کر دیا ہے ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا اب جب رات کو عورت کا شہر گھر آیا تو ساس نے الادہ بلا کر اپنے بہو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنجشیں نکالی شہر نے اس وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا اس کی ایک نہ سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا مارا پیٹا خیر جب وہ فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھمہ دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا شہر نے موبائل کالز چیک کیے اور اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکے کی تمام میسج موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو جانو بات کرو نہ جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے جاہل شہر تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا ایک بار پھر سے درد سے کراہتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادھ مروہ کر دیا اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور باہ فوراں بیٹی کے گھر آئے ادھر لڑکی کی ساس اور شہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا کہ تمہاری بہن بدچلن ہے فاشا ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گبشپ لگاتی اور ہماری عزت کو خاک میں ملاتی ہے لڑکی کے بھائی نے بھی زمان جہلیت کو مات دی اور اپنے بہن کو بالوں سے بکڑ کر خوب مارا بنا یہ دیکھے کہ ماتھی اور ہونٹو پر خون جمع ہوا ہے وہ پہلے ہی بہت سادہ مار کھا چکی ہے لڑکی قسمیں کھا کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن لیکن شیطان کی بچی ساس اور شہر کے آگے بے بس رہی لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سنچی ہو تو نہاں دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کر دو لڑکی نے نہاں دھو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا لیکن جاہل ساس نے اس کو بھی ٹکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شہر سے غدداری کر سکتی ہے اس کے لئے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شہر رے مزید مشتعل کرنے کے لئے وہ سارے میسج لڑکی کے بھائی کو دکھا دیئے جو لڑکی نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لئے کیے تھے لڑکی کی ساس نے جلتے پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اور کہا کہ تمہاری بہن بہت چلاک اور مکار ہے نہ جانے کب سے یہ معاشقہ چلا رہی ہے جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے تیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی پسٹول لکالا اور اپنی بہن کے سر میں چار گولیاں بے وست کر دی اور یوں ایک رونگ نمبر کی وجہ سے خاندان اچڑ گیا چھے بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے اپنی مامتہ کو تڑپتے دیکھا تھا اہلے باپ کے پھر مامو کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی مامو جی امی کو نہ مارو لیکن باپ اور مامو تو غیرت من تھے کوبلا کیوں لکنے والے تھے جب لڑکی کی دوسری بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی ماں بہنوئی ساس اور نامعلوم نمبر پر ایف آئی آر کٹوا دی جب پولیس نے اس موائل کا ڈیٹا چکیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک بار رونگ نمبر کو ریسیف کیا تھا پھر وہ رونگ نمبر مسلسل میسیج اور کال کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھسانے کے چکر میں لگا رہا وائل فون کی ڈیٹا ریپورٹ منظر عام پڑھانے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کر لی اور رونگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جس نے تین دنوں کے اندر ایک پاک تامن عورت کو اس کے چھے بچوں سے پوری سندگی کے لیے جدا کر دیا اور دس دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے چار بچوں کو یتیم کر دیا یوں تیرہ دنوں کے اندر دس بچے یتیم اور دو خاندان تباہ و برباد ہو گئے لڑکی کی ماں بچوں کو بلگتا دیکھ دیکھ کر اور بیٹے بیٹی کی غم میں پاگل ہو گئی ذرا سنشی اور بتائیے کہ قصور وار ان میں سے کون تھا بغیرت رونگ نمبر ملانے والا شیطان کی باندی ساس یا پھر شکی اور جاہل شوہر نام نہات غیرت مند بھائی یا پھر ہمارا سماج پھر ملیں گے کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ